اس ٹیٹوریل کے اندر میں آپ کو فلٹر کے منیو کے بارے بتاؤں گا فلٹر فوٹو شاپ کے منیو کے اندر ایک بہت ہی پاورفل اور امپورٹنٹ منیو ہے اور جتنے بھی آگے آپ سی ایس ورجنز دیکھتے ہیں فوٹو شاپ میں جو آگے انٹریڈیوز ہوئے ہیں ان تمام کے اندر جو فلٹر کے فیکس ہیں وہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہو چکے ہیں تو بارال ہم یہاں پر سیون کے اندر جو فلٹر کے آپشنز اویلیبل ہیں اس میں سے کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فلٹر کے منیو کو اگر آپ خود اپنی اون سے زیادہ تر استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ اس میں فائدہ ہوگا ہے جیسے مثال کے طور پر میں اپنے پیج کا جسٹ بیکراؤن کلر جو ہے وہ بلیک کرتا ہوں اور اس پر میں لائٹنگ ایفیکس لائک لینس کے ایفیکس جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں لینس جو ہے وہ کتنا بڑا ہوگا کتنا چھوٹا ہوگا کس اینگل پر ہوگا یہ ہم ڈیفائن کرنے کے بعد جسٹ اوکے کریں گے اپنے پیج پر دیکھیں ہم لوگ لینس کے ایفیکس جو ہے وہ کیریٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس میں کلاوٹس جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں فر ایکزامپل میرے پیج کا کلر جو ہے وہ بلو ہے بیکراؤنڈ پر وائٹ کلر ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر کلاوٹس میں کیریٹ کروں تو ہم اسی رینڈر کے اندر کلاوٹس میں چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں کلاوٹس یہاں پر ہم کیریٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی پچڑ ہم نے اوپن کی دی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس پچڑ کو میں بلر کر دوں like اس کو میں گشنز بلر کر دوں وہ پچڑ جو ہے وہ وزبل نہ ہو تو آپ دیکھیں پچڑ جو ہے وہ بلر کر دی ہے ہم نے وہ وزبل نہیں ہے اگر میں اس کے اندر جو ہے وہ نوائز ایڈ کروں تو آپ دیکھیں یہ اس کے اندر نوائز ایڈ ہو رہے ہیں اسی طرح سے اگر میں پچچر کو distort کرنا چاہتا ہوں like اس کو ripple effects دینا چاہتا ہوں cartoon characters کے اندر یہ convert ہو جائے گی یا like glass کا جو effect ہے وہ basically اس میں ہم apply کر سکتے ہیں filter جو ہے وہ apply ہونے پر جتنا high آپ filter رکھیں گے definitely اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر output ہمارے پاس آئے گا textualize جو ہے وہ styles میں اس کو convert کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں textualize کے اندر یہ convert ہو چکا ہے اگر میں اس کو patchwork کے اندر دینا چاہوں دیکھیں patchwork کے اندر وہ یہ divide ہو گیا تو basically filter کے menu پر جتنا زیادہ آپ کام کریں گے آپ کو خود اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کی image کے جو outputs ہیں وہ کس طرح سے create ہوں گے اور کون سے filter کو کب اور کس image کے اوپر آپ نے apply کرنا ہے filter کے menu کے بعد میں آپ کو view کے menu کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں view کے menu میں جو important چیزیں ہیں وہ zoom in zoom out ہے آپ image کی size کو بڑھا کر سکتے ہیں اور اگر آپ image کی size کو کم کرنا چاہیں تو آپ اس کو zoom out کر سکتے ہیں یہ دوبارہ چھوٹی ہو جائے گی fit to screen جو actual size ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی printable size جو کہ printout کے وقت ہمارے پاس image جائے گی وہ size ہم یہاں پر define کر سکتے ہیں اگر کسی layer کو اگر آپ lock کرنا چاہتے ہیں تو وہ options یہاں پر lock کے ہمارے پاس available ہیں جبکہ window کے menu کے صحیحے آپ panels کو on اور off کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جو left پر ہمارے پاس tools سارے میں نے اسے off کر دیا واپس لانے on کر دیتے ہیں اوپر جو options سارے میں نے off کر دی ہیں وہ ہمارے دوبارہ آگئے ہیں file browser ہم on off کر سکتے ہیں color swatches ہم on off کر سکتے ہیں layer کا menu ہم یہاں سے on off کر سکتے ہیں تو basically window کے menu کے اندر جتنے بھی options ہیں وہ آپ کے تمام panels سے relate ہیں اگر آپ panels on یا off کرنا چاہتے ہیں تو window کی command کا استعمال کرتے ہیں موسیقی موسیقی